نمشکر دوستو سواغت ہے آپ کا ہماری چینل گوبیت گپال میں فیٹ سے ایک پار دوستو اس ویڈیو میں ویسے تو ہم مقتبات کریں گے انودیسکوں کو لے گے لیکن ہماری سمیدنائیں سچھا میتروں کے ساتھ بھی رہیں گی کیونکہ کہیں نہ کہیں سچھا میتروں کو اس بات کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ آخر ہمیں اتنا انتیار کیوں کرنا پڑتا ہے جی ہاں سچھا میتروں کو ابھی اور لما انتیار کرنا ہوگا جبکہ انودیسکوں کے لیے سرکار نے دو دو اپہار جلدی ہی میں دے دیئے ہیں جی ہاں بات کریں انودیسکوں کی ماندی وردی کو لے کے تو انودیسکوں کا ماندی جب سات ہزار تھا تو ویدان سوا کے چناب سے پہلے ہی دو ہزار روپے بڑھا کر ان کا ماندی سات ہزار سے نو ہزار روپے کر دیا تھا لیکن ابھی زیادہ سمیں نہیں گجرا ہے اور سرکار نے ایک پڑا توفہ انودیسکوں کو دے دیا ہے یہ جو توفہ سرکار دے رہی ہے یہ ہے انودیسکوں کے اس تھانندرن نیتی کو لے کے اس تھانندرن نیتی انودیسکوں کے لیے جاری کر دی گئی ہے اور اب جلے کے اندر ہی انودیسک اپنا ٹرانسفر کرا سکیں گے یعنی ویدھالے چینج کرا سکیں گے یہ ویسے تین چرنوں میں ہوگا انودیسکوں کے ٹرانسفر کی نیتی بنائی جا چکی ہے جس میں سے پہلے چرن میں سو سے کم جہاں نامنکن ہیں ان ویدھالےوں میں انودیسکوں کا ٹرانسفر کیا جائے گا سو سے ادھک نامنکن والے ویدھالے میں آویدن کرنے کے ساتھ ساتھ انودیسکوں کو پانچ سکولوں کا وکلپ دینا ہوگا جس میں میرٹ کے انصار ان کو وریتہ ملے گی ساتھ ہی ساتھ تیسرے چرن میں سو سے ادھک نامنکن والے ویدھالے میں انودیسک اپنا پارس پر ایک ستھانانتران یعنی میچول ٹرانسفر کرا سکیں گے اس کا وہ آن لائن آویدن کریں گے اس کا پینٹ آؤٹ نکالیں گے پھر اپنے کھنڈی سے چاہدیکاری کو دیں گے کھنڈی سے چاہدیکاری اس کی سنتوستی کر کے بی ایسے کو دیں گے بی ایسے اپنی سنتوستی کر کے اس کو پورٹل پر پھر سے اپلوڈ کریں گے اور وہاں پر اپنا سنتوستی پورٹل پر ڈالیں گے تو اس کے بعد جو سمیتی بنی ہے وہ اس کا نیڑنے لے گی ہم جو بات کر رہے ہیں انودیسکوں کو وہ اچھ پراتمی ویدھالے میں سو سے ادھک نامنکن والی ویدھالے میں پڑھاتے ہیں اور ان کا ٹرانسپر انہی کے ہی ویسے ورگ میں ہوگا جنہی کلا ورگ کا کلا ورگ میں ہوگا سواست اور ساری سچھا کا سواست اور ساری سچھا ورگ میں ہی ہوگا اور کاری سچھا کا کاری سچھا میں ہی ٹرانسپر ہوگا تو یہ سبھی ٹرانسپر ایک سمیتی کے انترکت ہوں گے سمیتی کا گٹھن کیا جائے گا جس میں جلادیکاری مہود ہے ادشپد پر ہوں گے سیڈیو ساپ ادشپد پر ہوں گے ڈائیٹ پر آچار اور سمگوی سچھا کے وطل لے خادکاری مہود ہے اس میں سچپ رہیں گے بی ایسے سر صدر سے سچپ کے طور پر اس میں سامل رہیں گے تو یہ سمیتی ہوگی جو اس آن لائن انوبند نوینی کرنیتی کو دیکھے گی تو انودیسکوں کا جب ٹرانسپر ہوگا تو وہ اسی سمیتی کی نگرانی میں ہوگا باقی ہم نے آپ کو بتائی دیا کہ تین چیڑ نو میں ہوگا سو سے کم والے بدہلے میں سو سے ادھک نامنکن والے بدہلے میں پانچ بدہلے کے چین کرنے ہوں گے اور سو سے ادھک نامنکن والے میں ہی میچرل ٹرانسپر پوسیبل ہوں گے تو یہ انودیسکوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ انودیسک اپنے گھر سے پجا پچاس ساٹھ ساٹھ ستر کلومیٹر دور بدہلے میں پڑھانے جا رہے تھے وہ بھی علف ماندے مہاتر نو ہچار روپے میں سیم استطی سچھا میتروں کی بھی ہے ہم نے یہی بات شروعات میں کہی تھی کہ ہم سچھا میتروں کے پر تھی تھوڑی سا میدنہ ویقت اس لیے کریں گے کیونکہ سچھا میتروں کے مانگ پتر میں یہ ہمیسہ ساملہ ہے کہ محلہ سچھا میتروں کو ٹرانسپر کا موقع دیا جائے ایک بار ملوید دہلے واپسی کا جو آدیسہ آئے تھا اس میں کچھ محلہیں اپنے ملوید دہلے پر نہیں جا پائی تھی اب بہت سے سچھا میتریں نہیں جا پائی تھے تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار ٹرانسپر اور ہو تاکہ جو محلہ سچھا میتر ہیں وہ اپنے سسرال میں یا سسرال کے پاس بڑھ دہلے میں ٹرانسپر کرا چکے ہیں لیکن افسوس کی بات بس یہی ہے کہ سچھا میتر سنگٹن ایک اس چھوٹے سے آدیس کو کرانے میں ابھی تک اصفل رہا ہے محلہ سچھا میتر ابھی تک اپنی سسرال میں جا کے پوسٹنگ نہیں لے سکی ہیں جس کی وجہ سے ان کے دہرے جندگی جو ہے پروابط ہو رہی ہے ایک تو علپ ماندے میں ان کا جو ہے کاری نہیں چل رہا ہے اور دوسرا وہ ایک پوری بواہت جو جندگی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ سسرال کے ساتھ پتھی کے ساتھ وہ بھی نہیں جی پا رہی ہیں کیونکہ ان کو مائکے میں رہ کے ہی اپنے بدحالے میں پڑھانا پڑ رہا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے آدیس بھی جندگی میں بڑے بڑے پرواب ڈالتے ہیں جس کی ویسے سچھامیت کبھی کبھی حال بھی مان جاتا ہے تو اس لیے سب سے زیادہ جروری اب سچھامیت سنگٹھن کو یہ بھی ہے کہ وہ مہیلہ ٹرانسفر کی جو بات ہے وہ اپنے مانگ پتر میں نیچے نہ رکھ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ سرکار کم سے کم ایک ایسا چھوٹا سا آدیس تو نکالی سکتی ہے کہ مہیلہ سچھامیتروں کو ان کے سرسرال کے پاس تیناتی دی جا سکیں اس آدیس میں نہیں کوئی نقصان ہوگا نہ ہی کسی کا ویروت ہوگا تو اتنا چھوٹا سا آدیس آنے میں اتنا دیس کیوں لگ رہی ہے جبکہ اندیسکوں نے کوئی وسیس پریاس کے ہی بنا ہی یہ سفلتہ حاصل کر لی اور ان کا دیکھئے استانرنیتی بن گئی ہے لیکن فیلال ہم ابھی اندیسک ساتھیوں کو بہت بہت بتائی دینا چاہیں گے سب کم رہے دینا چاہیں گے کہ چلیے ان کے لیے سرکار نے ایسا آدیس نکالا ہے جو دیفنیٹلی آپ کے لیے بہت فائدے بند ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچھامیتروں سے ایسا بھی کوئی آدیس ابھی جلدی میں آ سکتا ہے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے جبب بتائیے گا اگر آپ سچھامیتر ہیں انہو دے سکھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا تاکہ ہم ایسی ہی اپ ڈیٹ آپ کو سمجھ سے دیس گئے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایسی کچھ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لیے نمسکار جہن